دسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آہہہہم الپس میں بہت سے اضافرات آتہ دیس انجھنیرنگ س evolution houseрутツant ية me env Absolutely?ś میں جو مترین میں تصکے ہو گا اور اس کے جو ایڈوڈائزمنٹ میں میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے جو ایڈوڈائیر کا تصٹر ہوں گا اور اس کے جو انلائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سمجھان گا تو اسے پہلے میں اس رويا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایک ان پر لائچ میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی جو کی نوٹیفکیشن سب سے پیدا کو محصول ہوتے رہے اور باروقت اپلائی کرتے رہے یہ ملیٹری انجینئرنگ سرونکس پاک آرمی سیویلین میں جابس ہے پاک آرمی سیویلین ایک ادارہ اس میں وہ جابس ہے اور اس کیلئے جو برانچ جی ایچ پیو راول پینڈی یہ اس کا جو آپ پاکستان کی ہر علاقے سے یا ازاد کشمیر سے ہو یا فاتہ سے ہو آپ کا دو میسال پاکستانی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے ہیٹ کلرک ہے بی بی ایس چودہ ہے نمبر اپوسٹین ہے میرٹ ایک ہے پنجاب ایک ہے نان مسلم ایک پنجاب ایک اس کے لئے اٹھارہ سے تیس سال ہے گریجویٹ ہے کولیفیکیشن دوسری نمبر پر ہے بی بی ایس چودہ ہے اس کے آسان میں ایک ہے تین نمبر پر سب انجینئرنگ بیلڈنگ این روڈز گریڈ ٹو ایک ستسی ویکنسی ہے اس میں چودہ میرٹ اوپن ہے پنجاب ستسی ہے اس طرح سن ہے سن اکی پی کے بیس ہے بلوچستان گیارہ فارڈہ پانچ ہے تو اس کے لئے جو ایج ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور تری یرز ڈیپلومائی انیسیشن انجینئرنگ سیول ٹی سی وغیرہ اور اس کے لئے چار نمبر پر ہے سب انجینئرنگ کے لیٹر کے لئے گریڈ ٹو این اس میں گیارہ بی بی ایس ہے فیفٹی سکس پوسٹ ہے میرٹ فائف ہے پنجاب ستسی ہے سن روڈل کے پی کے چھے ہے فارڈہ دو ہے اس کے لئے اٹھارہ سے تیس سال ہے اور تری یرز ڈیپلومائی انیسیشن انجینئرنگ اس کی قولیفیکشن ہے سب انجینئرنگ پانچ نمبر پر سب انجینئرنگ میکینیکل گریڈ ٹو میرٹ تین ہے اس کے اٹھتیس پوسٹ ہے بی بی ایس گیارہ ہے سن اور پنجاب ستسی ہے کی پی کے چارے ہیں فارڈہ دو ہے اٹھارہ سے تیس سال اس کے لئے امردرکار ہے اس طرح آپر ڈیویزن کلرک بھی ہے سینئر ڈراوٹس مین بھی ہے لار ڈیویزن کلرک بھی ہے جیونئر ڈراوٹس مین ہے لیبارٹری اسسٹن ہے سٹور مین ہے کوپیر آپریٹر ہے سیول ڈریور ایم ڈی ڈریور ہے ڈیسپیج رائیڈر ہے ویڈر ہے ڈراف ٹری ہے نائپ کاسد ہے مالی ہے سرچوکیدار ہے سینیٹری ورکر ہے ہاک روپ سویپر تو اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آہ جو اپلائی شروع ہوئی ہے وہ آج سے شروع ہو چکے اور اس کا جو لاز ڈیٹھ ہے گیارہ ستمبر ہے اور گیارہ ستمبر تک اس کی اب فی اٹھا ڈیپوزٹ فی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی جو لاز ڈیٹھ ہے وہ ساتھ ہے تو آپ اس کی جو یہ آپ اس کی گھرلین بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ اس کی گھرلین بھی ہے اپلائی کرنے کا جو گھرلین ہے وہ بھی دیا ہوا ہے جی دیکھ سات ستمبر اس کی لاس ڈیٹھ ہے اور فی اور ڈیپوزٹ جمع کرنے کی گیارہ تاریخ ہے تو اس کے لئے آپ کس طرح اپلائی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ آپ لیکنگے www.mesmelletricengineeringservice.gov.pk انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیش ہوگا ڈاریک آپ کے سامنے انٹرفیش ہوگا تو آپ یہ ایڈوٹیزمنٹ دیکھ رہے دیکھ سکتے ہیں سوری یہ پہلے نمبر پہ ایڈوٹیزمنٹ ہے اس کی نیچے اگر آڈلائن اپلائن کرنے کا اور تیسرے نمبر پہ اپلائی آن لائن ہے اب اس پہ کلک کریں گے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں you can apply on post only one post کے لئے آپ اپلائے کرسے اپلیکیشن found with false facts information سے نیسی qualification experience gender relations ڈیسی will be rejected اب آپ آلت انفرمیشن دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن ہم ریجی کر سکتے ہیں فیلد وید مارس آر منٹری تو start ہم اس پر یہ آٹھ ایم سے 3 پی ام تک from monday to friday آپ کھال کر سکتے ہیں اس پہ او گیارہ ستمبر اس کی لازدت ہے او گیارہ ستمبر اس کی لازدت ہے او گیارہ ستمبر اس کی لازدت ہے جمعہ کروا سکتے ہیں تو start پر کلنک کریں گے آپ سینیسی دیں گے سینیسی پر کے بعد مثال دیں گے مثال کے بعد آپ select first دیں گے select gender کے نئے select religion سے no اور next پر کریں گے تو اس کے بعد جو option یہ five steps ہے آپ five steps کو فالو کریں گے تو آپ کی اپلائے ہو جائے گی تو یہ اپلائے کرنے کا طریق ہے انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نیجو اکیویٹر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت آ دیں اللہ حافظ